اسی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موہ پہ ایک چپیر رکھے دوں میرا بہت دل کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ موتاعت ہو جائے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں اس کے لیے آپ کا جگرانی چلتا ہے میں نے دیکھے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے بلکہ میں نے چوبیس منٹ بھی نہیں گزرنے دیے جیسے ہی مجھے پتا چلا اس ویڈیو کا مجھے پتا چلا پندنہ گھنٹے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد تو میں یہ ویڈیو تو میں نے بعد میں بنا رہا ہوں میں نے پہلے شوئے مدنی صاحب جو ڈیریکٹر ہیں ان کے جی ٹی وی کے انہیں میں نے فون کر کے میں نے اپنی کمیٹمنٹ شو کی ہے اور میں نے کہا بلکل تیار ہوں انہوں نے کہا بلکل ہم بھی تیار ہیں آپ کو آن لائن لینے کے لیے یا اپنے ٹیم یہاں پہ روانہ کر دیں گے میں نے کہا جس جو موڈ آپ کو بہتر لگے میں تیار ہوں انشاءاللہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب دیری جو کچھ بھی ہوگی اس اینکر کی طرف سے ہوگی اور اس نے کہا کہ جرت ہے میں تیرے موہ پہ تماشا مار رہا ہوں جی میں نے وہ تماشا آپ کا پکڑ لیا ہے اللہ کے وزد سے اس سے اگلی بات میں کرنا نہیں چاہتا ایک اخلاق سے گریوی بات اور میں انشاءاللہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑوں گا اور میں بتاؤں گا کہ ان کے سارے بزرگ چاہے وہ اشریتھانوی صاحب ہوں جن کی ڈیتھ 1945 میں ہوئی جو بند کے بزرگ اور بریلویوں کے پیر میرل شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے اور 1921 میں آل حضرت آمزہ بریلوی صاحب فوت ہوئے وہ بھی بریلویوں کے بڑے بزرگ کہ سب کے سب لوگ ان ساری چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں اور یہ تو ایک عبارت ہے اس کے علاوہ وہ عبارتیں جن کا دفاع خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کیا ہے اپنی ویڈیو میں اسی آنکر کے ساتھ بیٹھ